تیز رفتاری تین جانے نگل گئی ڈیفینس کے علاقے وطین چوک میں تیز رفتار کار کی رکشے کو اٹھک کر حادثے میں تین افراد جاوہاک تین زخمی اسپتال منتقل جاوہاک ہونے والوں میں تیس سالہ یونس پچپن سالہ شاکت اٹھارہ سالہ راشدہ شامل سربرا جی یو آئی فے حکومت بخال فریق کے لیے سرگرم ملانا فضل رحمانگی قادیس فیخ صلاح نیا شہباز صلیف سے براقار سیاسی سرطحال اسلام آباد کے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تباہ دا خیال لیگی اور جی یو آئی فے کی رانماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس ایسا ایک بات کہتے ہیں حکومت ملک کے لیے اکتصادی خطرہ بن چکی ہے آزادی مانچ میں شرکت کا فیصلہ تیس ستمبر کو سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا اکرم خان دورانی بولے تمام اپوزیشن جماعتوں کے پاس جائیں گے خطہیدہ اپوزیشن کی بسابرت سے تحریک کا اعلان کیا سائے گا ڈینگی میں مخترہ تیس مریض سے ہتیاب ہو کر اسپطالوں سے ڈسچارج وائرس سے متاثرہ پانچ شہریت آحال زیر علاج زل انتظامیہ کا آج سے ڈینگی کے خلاف انٹی ڈینگی ویک منانے کا اعلان مختلف پروگرام سیمینارز اور واکس کا احتمام کیا جائے گا ڈی سی ساریہ سعید نے تمام محکموں سے فوکل پرسنز مانگ لیے کینٹ اور ریلوے حکام کو مراسل ارسال ان اور آؤٹڈور سرویلینز بہتر کرنے کی ہدا ہے ڈینگی سے دھرنا نہیں لڑنا ہے ہالیا اجائیک سپائیک ایر ہے گمشتر لاہور آسر بلا لودھی کہتے ہیں دین سے چار سال تک ایک بار سپائیک ایر لاسلی ہے سیڈی فارڈی جو سے گفتگو میں ڈینگی کے خلاف سریں انتظامیہ اور ڈی سی کی کوششوں کی تاریخ کہا سرکاری مشہدی دوسانہ کے بنیاد پر ان صداوی ڈینگی کی کاروائیوں میں مصروف ہے لاہور میں کالی گھٹاؤں کے دیرے گرمی کی شدت میں کم ہی آگئی شہر کے مختلف علاقوں میں آندھی محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں شدید بارش کا بھی امکان ہے عوام کے محافظوں کی شہریوں پر تشدد کے واقعات کم نہ ہو سکے کیبل بھی گرانڈ پر ڈالفن اہلکاروں کا ناؤزبان پر تشدد مزریانہ کا نوٹس سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب آج شہر پنجاب کا بھی باقی کا نوٹس چاروں اہلکار موف تل ایس پی ڈالفن بلال سفر نے واقعے کی انکوائری شروع کر دی ٹریفک وارڈن سلمان سی ٹیو کی جانب سے سرزنش برداشت نہ کر سکا چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر میں سلمان بے ہوش ہو کر گر پڑا سلمان کو ساتھی اہلکاروں نے میوس پتال منتقل کیا واقعی کی ویڈیو بنانے والے وارڈن کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ڈیفنس بی میں گھر کے سرونٹ کوارٹر سے گھریلو ملازمہ کی تشدد زدہ لاش برامت تیس سالہ خالدہ کی گردن اور ہاتھوں پر تشدد کے نشانات لاش پوس موٹم کے لیے اسپتال منتقل ڈیپورٹ کے بعد وجوہات کا تعین کیا جائے گا پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سابق رکن زبائی اسمدی پروین گل کے قتل کا معاملہ شرک کے شبہ میں ہمسائے اور قرائے داروں کے ڈی ای نی ٹیسٹ تفتیشی افسر کا اس حوالی سے کہنا تھا چھے لوگوں کے ڈی ای نی کے سیمپل حاصل کیے ہیں ریپورٹ آنے کے بعد وزید اقائق سامنے آئیں گے واپ ڈا ڈاون میں چوروں کی کاروائی ایف بلوک کے گھر سے لیپ ٹاپ چھے لاکھ نکدی اور قیمتی زیورات کا صفایہ چور بے خبر سوئے علیخانہ کی موجودگی میں گھر سے قیمتی سامان لے اڑے لاہوریے بڑے نقصان سے بچ گئے انسانی جانوں سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف پی ایف اے کی کاروائی اٹھائیس سو کلو ناکس گوش طلب کر دیا کبارین کی خلاف ورزیوں پر ایک سو اٹھائیس سلوٹرز کو جرمانے دس سیل سہت اور تندرستی کا سامن سمجھی جانے والی سبزیاں کینسر ہیپٹائٹس پھیلانے لگی لاہوریوں کے زندگیاں داؤں پر لگ گئیں اولیو بارز زدہ گندے پانی سے اس سبزیوں کو سہلاف کیے جانے کا انکشاہ متعلقہ انتظامی ادھاروں نے آنکھیں موڑی شہر میں برائلر کی رسط میں کمی قیمت میں اضافہ ہو گیا زندہ مرگی پانچ روپے اضافے کے بعد ایک سو چرانوے روپے فی کلو میں پروخت مرگی کا گوش سات روپے اضافے کے بعد دو سو اکیاسی روپے فی کلو پروخت ہونے لگا آٹھ روز میں مرگی کے گوش کی قیمت میں ستاون روپے فی کلو اضافہ ہوا کیفے آرانتوں کو شراب فروخت کرنے پر سیل کرنے کا معاملہ کیفے انتظامیہ نے غیر اخلاقی سرگنمیاں نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کروا دیا اے سی مولڈا جاؤن نے کیفے آرانتوں کو دی سیل کر دیا کہتے ہیں کیفے پر درج ہونے والے مقدمے کی کاروائی شرطی رہے گی پرائیوٹ سکول مالکان مافیا بن گئے ایف بی آرکیٹیکسوں کا بوجھ بھی والدین پر ڈال دیا نیجے سکولوں کی مہنگی پیسوں کے ستائے والدین کی پریس کانفرنس کہا اسکولوں نے عدالتی فیصلے کے برعکس پیسوں میں غیر قانونی تیس پیسوں تک اضافہ کیا ادھر ہائی کورٹ میں اضافی پیسوں کی وصولی کے قلاف سماعت آج ہوگی سی ایو ایڈوکیشن کاروائی کی ریپورٹ پیش کریں گے ہائی کورٹ بار کے تین کروڑ سے ساتھ باشبات کی ادائیگی کے لیے تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن نو ہزار بکلا کو صدر ہائی کورٹ بار کی نادہ ہندہ بکلا کو بار الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے دینے کی تنبیہ جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواس حادثے سے بال بال بچ گئی پی کے ساتھ پانچ نو کے ٹیک آف کرتے ہی انجن میں آگ لگ گئی تیارے میں سوار دو سو مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ تین ماہ سے بگوڑات سے انچیڈل سنبھالنے کے لیے ریلو کام کے بڑے فیصلے راولپنڈی ایکسپریس اپ اینجاون بند کرنے کا نوٹفیکشن جاری جاکھر ایکسپریس کوئی قصے راولپنڈی تک مہدود ویصلہ بات کے راستے جانے والی شال امار اب بزریہ ساہیوال کراسی جائے گی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں بہت انتظامی سینٹر میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر امیدواروں کا احتجاج ایک امیدوار گاڑی کے آگے لیٹ گیا سیکیورٹی عملے پر بتتمیزی اور حکام پر جانداری کا الزام گوڑنر پنجاب چودری محمد سربر کا ایک اور احساس دنیا پر اثر انداز ہونے والی پچاس سکوٹش شخصیات نے چودری سربر بیسے نمبر پر سکوٹش شریدے حیراج سکوٹلینڈ کی فریش چاری گوڑنر پنجاب نے اپنی ٹویٹ پہ کہا سکوٹنڈ اور پاکستان سے محبت کرتا ہو ڈی جی ایل ڈی اے کا ٹھوکر نے آزبیک چوک انٹرسیکشن کا دورہ ٹریفک کی رمانی کا جائزہ اور ترکیاتی کاموں کا معاینہ کیا عثمان موظم کی ہارٹی کلچر ورک سمیت دیگر کام 45 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت تھانوں کے لوگ اپ میں مسلمان کے حلاقت روکنے کے لیے پولیسوں کا متحرک ڈی آئی جی آپریشنز کا تھانہ خالب مارکت کا دورہ ریبوٹنگ جون لوگ اپ اور حاصلی ریجسٹر شیک کیا ڈی آئی جی نے بیرک فنڈیکس اور دیگر شوگوں کا بھی چرسہ لیا برث ڈی فیکٹ فانڈیشن جنز کے مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے پورازم پیدائشی نکس کے شکار حسین صابر کا آپریشن پروفیسر ڈاکٹر حفظل شیخ کہتے ہیں اب تک 128 آپریشن کر چکے متاثرہ بچے نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں برطانی آئی کمیشنر کا اہلیہ کے حمدہ ایس او ایس چڑڈرن ویلیس کا دورہ علماؤس پچکی مستحق بچوں کو دی جانے والی تعلیم و تربیت پر پیسنگ تھامیس شیونی ایس او ایس ویلیس نے مکین طلبہ سے میوزک سنا اور ان کے فن کو صلاحہ انٹلیشن نام کلومیٹی پاکستان کے زیر احتمام کشمیر سے اظہار اکجیتی کے حوالے سے تقریب کا انعقاب سماجی رہنما شاہد قادر چیئرمن نام کلومیٹی محمود غزنبی شیخ ندیم سمیت دیگر نے شرکت کی سنی تحریک لاہور کے زیرہ تمام پریس کلپ سے امریکن کانسلیر تک جب جہتی کشمیر ریلی شرکہ کا اس عوالے سے کہنا تھا پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ کری ہے ریلی میں سنی تحریک کے کارکنان اور خواہدین کی شرکت ہاؤس پارک انٹرنیشنل کی جانب سے دو روز ایڈیوکیشن ایکسپو آسٹریلیا کی گیارہ سرکاری یونیورسٹیوں کے ریپیٹمنٹ کی شرکت طلبہ کو مفت کنسلٹنسی فراہم کی گئی دروں خوالہ میں پنجاب کے لیوائی تھی کھیل تماسیدار قبدی مقابلہ بابا خادی شاہ قبدی میس میں ریلوی اور وابدہ کے کھلاریوں نے خوب رنگ جمایا پاکستان ریلوی بیس پوائنٹس کے ساتھ فاتح قرار پائی سبائی وزیر اطلاف اسلام اقوال کے خصوصے شرکت حاظرین نے بھی قبدی کے پہلوانوں کو خوب تاتی مکڈورنلڈ نیشنل انٹر سکول نیشنل ایچ گروپ سویمنگ چیمپینشپ ختم ہو گیا لاہور کے ازلان خان چار گولڈن میڈلز جیت کر چیمپینشپ کے بہترین تراک قرار پائے ریلوی گریفن گراؤنٹوی لاہور ڈسٹرکٹ فوٹبال لیگ دوہزار انیس کائٹ ریلوی پرنگ یونین حافظ سلمان اور غلام قاسم نے افتتا کیا نائف صدر ریلوی سپورٹس پورٹ حمدان نسید شیخ انور سمیر دیگر ریلوی افتران کی شرکت اور قائد یعظم ٹروفی فرسٹ کلاس ٹرکٹ ٹارنمنٹ کا دوسرا روز باولرز بلے بازوں کی امدہ بیٹنگ کے سامنے بے بس رہے کومیٹ ٹیم کے باولنگ کو جوکار یونینورس کی قضافی سٹیڈی امامات باولرز کی کارکردی کا جائزہ لیا موسیقی